موسیقی جو ایڈی سی جی رہا باتے ہیں وہ ہمارے سیکٹی ہوتے ہیں ان کے تعاون سے ان سے جو بھی ہم نے کام کرنا ہو رینویشن کا کام کرنا ہو گرانڈ سٹاف کا کام کرنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ ان کی خدمات سے ہم یہ ان کے حدایت پردی ان کی سرپرستی میں ہم یہ کام کرتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ چوبیس ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں اور بارہ وانڈے ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ آئی سی سی سے پروڈ کواسٹریڈیوم ہے کیونکہ فیصل آباد کراچی اور لاہور یہ تین ایسے شہر تھے جہاں پہ سب سے پہلے یہی پہ ریکٹ ہوتی تھی اب کوئی بھی ٹیم پہلے آتی تھی آئی سے پہلے جب ٹیسٹ میان جو تھے دوزار آر سے پہلے تو ہر ٹیم کی خواہش ہوتی تھی یہ یہاں پہ آگے میچ کرنا وہ اس لیے کہ فیصل آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان میں وہاں سیسلاباد ایک شہر ایسا تھا جس میں پبلک اتنی زیادہ آتی تھی جیسے ایک سو چار بخار ہو پہ وام کو نا ٹیسٹ میچ ہو ٹی ٹی ونڈے ہو اس میں پبلک یہ جم پیک ہوتا تھا تھا ہماراہ کے باس لے رہے ہیں تو دوزار آٹھارہ میں جو لاسٹ انیس میں ٹی ٹی ونڈی ہویا اس میں اتنا جم پیک تھا کہ ہمیں بار ایل سی ڈ کے لگانے پڑی جو ہمارے ڈپٹی کمیشن سے اس چاہر نورمی مینگل صاحب انہوں نے چار سے پانچ ایل سی ڈ کے وہاں پہ لگائیں جس پہ چار سے پانچ زار بندہ بائٹ تھا اور اس تاراں ٹاراں زار بندہ اندر تھا تو یہ ابھی تک جو صحصہ کہا رہا ہے اور آج سے ایک ماہ پہلے دو ماہ پہلے تقریباً جب پی سی بی سے ہم نے اندیاں ملا کے یہ یہاں پہ ہم ایک پاکستان کا سب سے بڑا ٹونمنٹ کروایا جا رہا ہے چیمپین لیگ کے نام پہ تو وہ پہلے ڈبل لیگ تھی آدھا ملٹان میں تھا آدھا ادھر تھا اس کے بعد سنگل لیگ کر کے پورا ٹونمنٹ ہی فیصلہ باگ کو انہوں نے کرنے کے لیے ہزار دی پی سی بی نے تو ہمارے جو بھی ڈپٹی کمیشن عبداللہ نییر صاحب تھے انہوں نے یہاں کی رینویشن شروع کروا دی اس کے بعد اس کو پایا تعمیر تک جو ابھی ڈپٹی کمیشن نئے مالے آئے ہیں ندیم ناصر صاحب جو کہ بہت زیادہ نائس اور بہت زیادہ لکھی ہیں فیصلہ باگ کے لیے کیونکہ فیصلہ باگ کی کرنے کے بانتی ان کے آنے سے بہت ساری چیزیں جو ہمیں اوپن ہوگی ہیں تو وہ بہت زیادہ سپورٹسمنٹ بھی ہیں خود بھی وہ آتے ہیں اور جو بہت ساری چیزیں مجھے ہدای کر کے جاتے ہیں جو ان کو ہم فل فل پورا کرتے ہیں جو جو بھی رگائرمنٹ تھی پی سی بی کی جس کی ویسے کرکر نہیں ہو رہی تھی اس میں براؤڈ جاس تھا اس میں چیئرمن باکس کا ایشو تھا اس میں میڈیا گیلی کا ایشو تھا وہ سارے ہم نے جیسے جیسے بھی انہوں نے بتائے سب سے پہلے ہم نے جو دیسی روم ہے سب سے پہلے انہیں واش روموں کا تمولش کیا انہوں کی نمارییں چینج کی وہ ٹوٹلی اس کو رینویٹ کر دیا دونوں دیسی روموں کو اس کے بعد میڈیا گیلی میں ہم نے گلاس لگا گے ایسی انسٹال کرا دیئے میڈیا بائی وہاں میں بیٹھ کے ایزی لی اپنا میچ کوری کر دیں پھر اس کے بعد چینج میں باکس میں ہم نے گلاس لگایا اس کے بعد وہاں پہ ایسی انسٹال کیے تو جو بھی ہمارے گیسٹ بگر آتے ہیں وہ ایزی لی میچ دیکھیں یہ صورتے اعلیٰ یہاں پہ تو انشاءاللہ جیسے ابھی پانچ ٹیمیں میچ کے لیں گی یہاں پہ چولانلہ جن کے محسنیز ہیں باران سے لے کے اندر تیف ستمبر تک تو ان میں دیر سو لڑکا جو مارا پیسی بی کا خیر رہا ہے جس میں بانکہ نینسل اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں جس میں بہت سارے جو مارے کھرانڈ پلیئر ہیں وہ بھی سارے خیر ہیں تو میں فیصلہ بہا کی وام کو رکیس کر رہا کہ آئیں اور آگے اتنا بڑا میلہ جو لگ رہا ہے چولانلہ جن کا ان کو دیکھیں آگے دوزار آٹھ میں جب پاکسان کے گرگر بین ہوئی فیصلہ بہا شہر وہاں شہر تھا جو پورے پاکسان میں کہ جہاں کے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب تھے اس ٹیم انہوں نے سپیشلی سٹینڈ لیا پی سی بی نے ٹی ٹوانڈی کرانے کے لیے پورے پاکسان میں لہور، کراچھی، پنڈی، منطان صاحب جازت مانگی کسی نے جازت نہیں دی کیونکہ حالات ہمارے ملک کے خراب تھے تو وہاں ایک فیصلہ بہا شہر تھا جس کی انتظامیہ نے اور سپیشلی ہمارے جو وزیر داخلہ سے اس ٹیم انہوں نے سٹینڈ لیا اور اتنا بڑا ٹوانڈ ہوا اتنا بڑا ٹوانڈ ہوا کہ اس کی فوٹیج جو آئی سی جی گئی پی سی بی کے تھروں تو فیصلہ بہا کرگر ہونے کی وجہ سے پاکسان کے کرگر بہال ہوئی اس ٹیم کے جو چیرمین صاحب تھے انہوں نے سپیشل کہا کہ ہم نیشنل وانڈے ٹی ٹوانڈی ہر دور ہر سال میں ہم انظر کروائیں گے کوئی بھی ٹیم آئے گی انشاءاللہ ابھی نہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے اور مجھے جو سننے میں آ رہا ہے انشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ اچھے طریقے سے اوگنائز ہو گیا تو انگلنڈ کا میچ اس کے بعد پی ایس ایل کے میچیز اور لاہور کراچی اور پنڈی کے بعد چوتھا نام اس کا فیصلہ باگر دیا گیا ہوا چیمپین ٹرافی کے لیے تو جس طرح ہمارا میرا گراؤنڈ ابھی نظر آپ کا کامرہ میں دخواہ سکے لاشکرین گراؤنڈ ہے اور اس کی پچھوں پہ بھی پراپر جو جس طرح چادر ہوتی ہے اس طرح وہاں پہ چادر ہے ساری تو وہ وانڈے میں ظاہر ہم اس کو تھوڑا سا کم کریں گے کہ وانڈے کی وجہ سے کچھ اوڑ کا میچ ہے تو وہ تھوڑا سا بیٹری اور چوکر چکے دیکھنے میں تھوڑا سا انجوائے ہو چیمپین کپ جو ادھر فیصلہ باگ میں ہو رہا ہے اس کی جو پریکٹس ہے وہ تین دن سے ادھر ہو رہی ہے اور پبلک اتنی زیادہ شور سے آ رہی ہے کہ مجھے گیڑ کھونے پڑ گئے ہیں اور ادھر بٹھانے کے لیے جب چیرمنٹ موسیٰ نکوی صاحب آئے تو وہ دیکھ کے حران تھے کہ کم سے کم پانچ چھ سو بندہ بیٹھا اوری پہلے صرف پریکٹس دیکھ رہے ہیں کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو وہ چیرمنٹ صاحب کہتے گا یار یہ تو میچوں میں تو جمپ ایک ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہی کی جاری ہے کہ فیصلہ باگ کی وام آئے گی اور اپنے ہیروز کو یہاں پہ دیکھے گی آکھے